رحمان رحیم بچو ہم نے 10 کلاس کی میٹ سٹارٹ کیوئی ہے اردو میڈیم اور بچو اس کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کیا ہوئی ہے اور اس کی ایکسسائی بچو 2.5 بچو ہم نے سٹارٹ کرنی ہے اس کی مسالیں ہم نے پہلے کر لی ہیں بچو ایکسسائی 2.5 بچو سوالا مروانہ مدرجہ زیل روٹس والی دو درجی مساوات لکھنی ہے بچو ہم نے کون سی مساوات بنانی ہے روٹس والی دو درجی مساوات تو بچوں اس کا فارمولہ ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے x کا سکیئر مائنس sx پلس پیز ایکول ٹو زیرو بچوں ہم نے جو انسی دو درجی مساوات بنانی ہے اس کا روٹس والی جو انسی دو درجی مساوات بچوں ہم نے جو انسی بنانی ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے x سکیئر مائنس sx پلس پیز ایکول ٹو زیرو ایس سے مراد گیا بچوں ہمارے پاس روٹس کا مجموعہ روٹس کا مجموعہ بچو روٹس کا مجموعہ ہمارے پاس پی سے مراد کیا ہمارے پاس روٹس کا حاصل زرب بچو روٹس کا حاصل زرب ایس سے مراد روٹس کا مجموعہ پی سے مراد روٹس کا حاصل زرب اور ہمیں بچو یہ بھی پتا ہونا چاہیے ایس سے مراد کس کے برابر ہے الفا پلاس بیٹا از اکول ٹو مائنس بی اوور اے اور پروڈیکٹ ہمارے پاس کس کے برابر ہے alpha ضربے beta is equal to c over a بچوں s سے مراد کیا ہمارے پاس roots کا مجموعہ alpha plus beta is equal to minus b over a p سے مراد کیا ہے product roots کا حاصلے ضرب c over a alpha ضربے beta بچوں اس لئے ہمیں یہ پہلی value alpha کے برابر ہے اور دوسری value beta کے برابر ہے تو بچوں ہم سب سے پہلے کیا نکالیں گے roots کا مجموعہ تو بچوں roots کا مجموعہ ہمارے پاس کس کے برابر alpha plus beta کے برابر ہے alpha بچوں ہمارے پاس 1 کے برابر beta ہمارے پاس 5 کے برابر اور roots کے مجموعہ کو s سے ظاہر کر دیں گے تو بچوں 1 plus 5 ہمارے پاس 6 آگے s اسی طرح بچوں ہم نے کیا نکالنا ہے roots کا حاصلے ضرب تو ہمیں پتا ہے roots کا حاصلے ضرب کس کے برابر ہے alpha ضربے beta کے برابر ہے alpha بچوں ہمارے پاس 1 کے برابر beta بچوں ہمارے پاس 5 کے برابر 5 ہمارے پاس 5 آجے گا اور roots کے حاصلے ضرب کو پی سے ظاہر کرتے ہیں بچوں ہم نے کون سی مساوات بنانی سی roots والی مساوات بنانی ہے تو بچوں اس کا فارمولہ ہمارے پاس x square minus sx plus p is equal to 0 x square اسی طرح آگیا s کی value بچوں ہمارے پاس 6 کے برابر 6x ہو گیا p ہمارے پاس 5 کے برابر ہے x equal to 0 تو بچوں یہ کیا تھا ہمارے پاس final answer تو بچوں یہ جو a جوز کا answer ہے اسی طرح بچوں ہم اس کا b جوز کریں گے b جوز بچوں ہمارے پاس b جوز بچوں ہمارے پاس 419 بچوں یہ پہلی value alpha کے برابر دوسری value beta کے برابر تو ہم نے کون سی مساوات بنانی ہے roots والی مساوات x square minus sx plus p is equal to 0 اس مساوات کو حل کرنے کے لیے ایک تو ہمیں sum کی ضرورت ہے اور دوسرے نمبر پہ product کی ضرورت ہے p سے roots کا مجموعے کی ضرورت ہے اور roots کے حاصل ضرب کی ضرورت ہے تو ہم roots کا مجموعہ نکال لیں گے roots کا مجموعہ مجموعہ بچوں ہمیں پتا ہے roots کا مجموعہ کس کے برابر ہے alpha پلاس بیٹے کے برابر ہے alpha بچوں مارے پاس 4 کے برابر beta میرے پاس 9 کے برابر اور roots کے مجموعے کو s سے ظاہر کر دیں گے تو بچوں s equal to 9 جمع 4 میرے پاس 13 آجے گا اسی طرح بچوں میں نے کیا نکالنا ہے roots کا حاصل ضرب تو بچوں roots کا حاصل ضرب بچوں کا فارمولا alpha ضرب بیٹا تو alpha بچوں مارے پاس 4 کے برابر بیٹا مارے پاس 9 کے برابر ہے 9 چوکا 36 پی بھی بچوں ہم نے sum بھی نکال لیا product بھی نکال لیا اب کیا کریں گے فارمولا لگا دیں گے x square minus s x plus b is equal to 0 بچوں ہم نے یہ مساوات بنانی تھی x square اسی طرح آ گیا s مارے پاس کیا بچوں s مارے پاس 13 کے برابر ہے تو 13 پوٹ کر دیں گے product بچوں مارے پاس 36 کے برابر ہے 36 پوٹ کر دیں گے is equal to 0 تو بچوں یہ کیا گیا ہمارے پاس final answer یہ تھا بچوں مارے پاس b جوز اسی طرح بچوں ہم اس کا c جوز کریں گے بچوں c جوز بچوں ہم نے سوال اس نے کیا تھا ہمیں roots والی مساوات بنائیں بچوں roots والی مساوات کا فارمولا x square minus s x plus b is equal to 0 اور اس مساوات کو حل کرنے کے لیے ایک تو ہمیں roots کا مجموعہ چاہیے اور roots کا حاصل ضرب چاہیے تو بچوں اسی طرح ہم کیا کریں گے پہلے ہم c جوز لے لیں گے c جوز بچوں ہمارے پاس minus 2,3 ہے اور بچوں یہ question number one short question کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ very important question ہے question number one اس exercise کا 2.5 کا یہ لازمی paper میں آ جاتا ہے short question دو نمبر کا تو بچوں roots کا مجموعہ تو بچوں roots کا مجموعہ کا فارمولا alpha plus beta تو بچوں alpha کی value مارے پاس بچوں یہ alpha کے برابر ہے اور یہ value beta کے برابر ہے alpha minus 2 beta مارے پاس 3 تو بچوں یہ minus کا 2 ہے plus کا 3 ہے تو plus کا one نہ آ گیا roots کا مجموعہ کو ایسے ظاہر کرتے ہیں اسی طرح بچوں ہم نے کیا نکالنا ہے roots کا حاصل ضرب تو بچوں roots کا حاصل ضرب کا فارمولا alpha ضربے بیٹا تو alpha بچوں مارے پاس minus 2 بیٹا بچوں مارے پاس 3 کے برابر تو 2,3,6, minus کا 6 آ گیا roots کے حاصل ضرب کو پی سے ظاہر کرتے ہیں تو بچوں ہم نے roots والی مساوات بنانی ہے کونسی ہے roots والی مساوات بچوں توجہ سے یہ فارمولا اچھی طرح یاد کر لیں x square minus کا sx minus کا sx ہے plus p equal to 0 تو بچوں اس کے اندر قیمت درج کرنے سے بچوں قیمت درجے کر دیں گے x square اسی طرح آ گیا s ہمارے پاس 1 ہے 7x اسی طرح p بچوں مارے پاس minus 6 ہے equal to 0 تو بچوں مارے پاس x square minus کا x minus کا 6 جمع نفی نفی کا 6 equal to 0 تو بچوں یہ کیا تھا ہمارے پاس final answer c جوز کا اسی طرح بچوں ہم کیا کریں گے d جوز بچوں اس کا d جوز کر لیں گے 0 بچوں کو بیٹا بچوں 0 0 0 آگیا ہمارے پاس اس کو ظاہر کس سے کرتے ہیں p سے product of root تو بچوں ہم نے دو درجی مساوات بنانی ہے roots والی مساوات roots والی مساوات کا فارمولہ x square minus sx plus p equal to 0 قیمت درج کرنے سے قیمت درج کر دیں گے بچوں x square اسی طرح آگیا minus s بچوں مارے پاس کس کے برابر ہے minus 3 کے برابر s کی value minus 3x یہ والا اسی طرح p کی value بچوں مارے پاس 0 equal to 0 بچوں مارے پاس x کے نفی نفی جمع 3x آگیا equal to 0 تو بچوں یہ کیا تھا مارے پاس final answer جوز number d کا اسی طرح بچوں اس کا next جوز کریں گے e جوز بچوں e جوز کریں گے 2 comma minus 6 تو بچوں ہمیں پہلی value alpha کے برابر ہے دوسری value beta کے برابر ہے تو ہم نے roots والی مساوات بنانے کے لیے ایک تو ہمیں roots کا مجموع چاہیے اور دوسرے نمبر پہ roots کا حاصل ضرب چاہیے تو ہم کیا کریں گے پہلے roots کا مجموع تو بچوں roots کا مجموع کس کے برابر ہے alpha plus beta کے برابر ہے alpha بچوں ہم نے کیا نکال نا ہے roots کا حاصل ضرب روٹ 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 کا حاصل ضرب کا فارمولا alpha ضرب بیٹا alpha بچوں ہمارے پاس 2 کے برابر ہے بیٹا بچوں ہمارے پاس مائنس 6 کے برابر ہے تو بچوں جمعہ نفی نفی 6 دنی 12 مائنس کا 12 آگیا اس کو ظاہر کرتے ہیں پی سے تو بچوں ہم نے کون سی مسابات بنانی تھی x square minus s x plus p equal to zero تو x کے ریسی طرح آگیا s s بچوں میرے پاس minus 4 into x p بچوں میرے پاس minus 12 minus 12 equal to zero تو بچوں یہ x کے ریسی طرح نفی نفی جمع 4x آگیا جمع نفی نفی کا 12 equal to zero تو بچوں یہ کیا تھا ہمارے پاس final answer یہ تھا ہمارے پاس e jose اب کریں بچوں f jose بچوں f jose کریں question number 1 بچوں minus 1 comma minus 7 بچوں آپ لوگوں یہ پتہ ہونا چاہیے پہلی value alpha کے برابر ہے دوسری value beta کے برابر ہے کیونکہ ہم نے roots والی مسابات بنانے کے لیے ہمیں roots کا کیا چاہیے مجموعہ roots کا مجموعہ تو بچوں roots کا مجموعہ ہمارے پاس کس کے برابر ہے alpha plus beta کے برابر ہے تو alpha ہمارے پاس minus 1 beta ہمارے پاس minus 7 تو minus 1 جمع نفی 7 تو بچوں minus 8 آگیا minus 1 minus 7 minus 8 اس اس کو ظاہر کر دیں گے s کے ساتھ اسی طرح بچوں میں کیا نکال نا ہے roots کا حاصل زرب تو بچوں roots کا حاصل زرب کس کے برابر alpha ضرب beta کے برابر ہے alpha بچوں مارے پاس minus 1 beta مارے پاس minus 7 نفی نفی جمع کا ساتھ آگیا اس کو کس سے ظاہر کریں گے p سے تو بچوں مارے پاس roots والی مساوات کون تھی x square minus s x plus p equal to 0 x square اس طرح آگے s s مارے پاس minus 8 x p بچوں مارے پاس 7 کے برابر ہے p 7 آگیا is equal to 0 x کا square نفی نفی جمع نفی نفی جمع 8 x plus 7 is equal to 0 تو بچوں یہ کیا تھا ہمارے final answer یہ تھا بچوں ہمارے پاس f جوز اسی طرح اس کا next جوز کریں گے g جوز 1 plus iota comma 1 minus iota بچوں یہ very important جوز ہے اس کو لازمی اچھی طرح سمجھنا ہے تو بچوں سب سے پہلے ہم نے کون سی مسابات بنانی ہے roots والی roots والی مسابات کا فارمول ہمارے پاس یہ ہے ہمیں s چاہیے اور p چاہیے s سے مراد roots کا مجموعہ p سے مراد roots کا حاصل زرب تو بچوں ہم کیا نکال لیں پہلے roots کا مجموعہ تو بچوں roots کا مجموعہ ہمارے پاس alpha plus beta کے برابر ہے یہ پہلی value alpha کے برابر دوسری value beta کے برابر ہے تو alpha ہمارے پاس one plus iota beta one minus iota تو اس کو s is equal to plus ka iota minus ka iota cancel one plus one ہمارے پاس two آ گیا اور بچوں دوسری number پہ ہم نے کیا نکال نا ہے roots کا حاصل ضرب تو roots کا حاصل ضرب کس کے برابر alpha ضرب beta کے برابر ہے alpha بچوں مارے پاس one plus iota اور بیٹا مارے پاس one minus iota بچوں ان دونوں factor کو اپس میں پہلے کیا کروا دیں ضرب پہلی رقم کو دونوں کے ساتھ ضرب دوسری رقم کو دونوں کے ساتھ ضرب اس کو ظاہر کریں گے پی is equal to one کو one کے ساتھ ضرب کریں one one کو minus iota cancels minus کو minus one کے ساتھ ضرب کریں گے plus ka iota plus minus minus iota کو iota کے ساتھ ضرب کریں گے iota ka square آجے minus ka iota plus ka iota cancel p is equal to one minus بچوں ہمیں پتا ہے iota square ہمارے پاس کس کے برابر ہے minus one کے برابر iota square minus one کے برابر answer تو بچوں یہ جوز تھا اسی طرح اس کا h جوز آگئے یہ بھی very important ہے short question کے لئے آسے یہ جوز بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے اچھی طرح سمجھ بچوں h جوز very important 3 plus 2 کا جذر 3 minus 2 کا جذر تو بچوں کیا کریں گے روٹ ہمارا بیٹا کے برابر تو ہم کیا نکالیں گے پہلے روٹ کا مجموعہ تو بچوں روٹ کا مجموعہ ہمارے پاس alpha plus beta کے برابر ہے اور روٹ کے مجموعے کو s سے ظاہر کرتے ہیں تو alpha بچوں ہمارے پاس 3 plus 2 کا جذر beta ہمارے پاس 3 minus 2 تو بچوں ہمارے کیا نکالنا ہے روٹ کا حاصل زرب تو بچوں روٹ کا حاصل زرب کس کے برابر ہے alpha زرب beta کے برابر ہے تو alpha بچوں ہمارے پاس 3 plus 2 کا جذر بیٹا بچوں ہمارے پاس 3 minus 2 کا جذر بچوں پہلے دونوں فیکٹر کو اپس میں کیا کریں گے زرب پہلی رقم کو دونوں کے ساتھ زرب یا دوسری رقم کو دونوں کے ساتھ زرب تو بچوں 3 3 9 آگیا بچوں 3 کو minus 2 کے ساتھ زرب کریں گے minus 3 into 2 کا جذر آگیا 2 کے جذر کو 3 کے ساتھ زرب کریں گے 3 into 2 کا جذر آگیا plus minus minus جب بچوں 2 value 2 رقم بچوں یہ جذر 2 کا جذر minus 2 کا جذر بچوں جب 2 کے جذر کو 2 کے جذر کے ساتھ زرب کریں گے تو 2 کے جذر کا hole کا سکیر ہو جے گا بچوں 2 کے جذر کو جب 2 کے جذر کے ساتھ زرب کریں گے تو 2 کے جذر کا hole سکیر ہو جے گا تو بچوں یہ minus کی value cancel 9 آگیا مربع جذر cancel minus 2 آگیا 9 میں سے minus 2 کریں گے تو 7 آجے گا اور یہ کس سے ظاہر کرتے ہیں پی سے تو بچوں ہم نے کون سی بنانی ہے روٹس والی مساوات کون سی روٹس والی مساوات x square minus sx plus تو بچوں x اسی طرح آگیا ہمارے پاس minus s کی value output کر دیں s ہمارے پاس 6 کے برابر ہے یہاں پر 6x ہو گیا پلاس p بچوں ہمارے پاس 7 آگیا is equal to 0 تو یہ کیا تھا ہمارے پاس final answer تو یہ question number تھا 1 بچوں اس کے اندر ہم نے کون سی مساوات بنانی ہوتی ہے roots والی مساوات آپ لوگوں کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے بھی roots والی کون سی مساوات ہوتی ہے x square minus sx plus p equal to 0 یہ roots والی مساوات بنانے کے لیے یہ فارمولہ استعمال کرتے ہیں تو s سے مراد roots کا مجموعہ ہے p سے مراد roots کا حاصل ضرب ہے ظاہری بات ہے ہم نے یہ مساوات بنانی ہے اس مساوات کو حل کرنے کے لیے ایک تو ہمیں roots کا مجموعہ چاہیے اور roots کا حاصل ضرب چاہیے ہم roots کا مجموعہ ملوم کریں گے اس مساوات کے اندر قیمت درج کر دیں گے تو بچوں میں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ ہے مل سکیں اللہ حافظوں میں ضرور یاد رکھنا